جھارکن ٹائمز اومیکرون کی وجہ سے تیسری لہر آئے گی اسے لے کر اب بھارت کے سبھی راج اپنی تیاریوں کو پختہ کر رہے ہیں لیکن جھارکن میں ریمز اتنی کووے بستہ ہے کہ یہاں وینٹی لیٹر دھول پھاک رہے ہیں اور مریج سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون سے پوری دنیا سہمی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ نئے ویریانٹ اومیکرون کی وجہ سے تیسری لہر آئے گی جھارکن میں اومیکرون کا ماملہ نہیں آیا ہے سرکار بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سواست سیباؤں کو پوری طرح سے چوست درست کر رہی ہے لیکن اگر اومیکرون کے کارن تیسری لہر آئی تو ایک بار پھر جھارکن کے لوگوں کو وینٹی لیٹر کے لیے بھٹکنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جھارکن کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال ریمز کے ٹراؤما سینٹر میں ہی ایک دو نہیں بلکہ سو سے زیادہ وینٹی لیٹر یوں ہی دھول پھانک رہے ہیں اور باہر مریج سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں ریمز کی یہ کو بیوستہ سیکڑوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے جھارکن میں سرکار اور سواست محکمہ ریمز کو موڈل چکستہ سنستہ بتاتے نہیں اگھاتے ہیں تو کوئی اسے ریسرچ سنستہ کے روپ میں دیش دنیا میں خیاتی دلانے کی بات کرتا ہے پر آج ریمز کے امرجنسی کے باہر ایمبولینس میں جو تصویر دکھی وہ نہ صرف مانفتہ کو شرمسار کرنے کے لیے کافی ہے بلکہ گھون لگی بیوستہ سے یہ سوال بھی کرتی ہے کہ لوگ تنتر اور گنتنتر میں جس کے کلیان اور ہیتوں کو کیندر میں رکھ کر پوری بیوستہ چلتی ہے وہ عام انسان کس حال میں ہے مریج کو گھنٹوں ایمبولینس میں رہنا پڑا بتایا گیا وینٹی لیٹر نہیں ہے کھالی جھاکر ٹائمز کے ساتھ جھوڑنے کے لیے ہمارے پیس بک پہ جھاکر ٹائمز ٹاک لائن کو لائک کریں ساتھی ساتھ ہمارے ایپ جھاکر ٹائمز کو گوگل پلے سٹورز انسٹال کرنا بلکہ نہ بھولیں